اسی طرح سے ہی نگیٹس بنا کر آپ کو تیار کرنا ہے تو ہیلو فرینڈز آپ کا سواکت امن چنل میں آج میں آپ کو آلو کا بہت زیادہ کسپی اور ٹیشٹ نہ سبتا رہی ہوں اگر پسند آیا تو چنل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں چلیے تو فریسکو بناتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے یہ بہت سارے آلو لیے ہیں ان کو پائل کیا اور پیل آف کر کے لے لیا ہے آپ ان کو direct mess کر لیں بیسے اگر آپ grade کر کے mess کریں گے تو آسانی سے یہ mess ہو جائیں گے تو میں نے ان کو پہلے grade کر لیا ہے اب میں ان کو mess کر لوں گی یہ دیکھئے میں نے ان کو mess بھی کر لیا ہے اچھے سے دی Zhou دی Zhou کر کے mess میں چاول کاٹا add کرتی جارہی ہوں آپ کو دھیان کرنا ہے کی میں اس میں کتنا چاول کاٹا لے رہی ہوں میں نے پورے واؤل پرے واؤل میں تھوڑا سا کم ہی تھا چاول کاٹا لیکن اس میں میں دیرے دیرے کر کے ایٹ کرتی جا رہی ہوں جب تک کہ اچھے گھاسی بائنڈنگ نہ آنے لگے یعنی کہ یہ اچھا کسا ایک ڈو بن کے تیار ہو جائے گا تب ہی تک آپ کو چاول کا اٹا اس میں ایٹ کرنا ہے تو میں دیرے دیرے کر کے ہی ایٹ کرتی جا رہی ہوں ضروری نہیں کہ پورا چاول کا اٹا لگ جائے اس میں یہ دیکھئے میں اس کو دیرے دیرے کر کے ایک ڈو میں بناتی جا رہی ہوں اور اس کو ملاتے جارہے ہوں چاول کے آٹے کو تو بس اب یہ ڈو بننے ہی والا ہے اس طرح سے یہ ڈو آپ کو بنا کے تیار کرنا ہے تو یہ پرفیکٹ ہے اب میں نے جو چاول کاٹا لیا تھا اس میں اتنا چاول کاٹا اور بچا ہوا ہے میں اس کو ایک سائٹ رکھ دوں گی اب چلیے اگلی پرسس پوری کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس میں ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھئے تو سب سے پہلے میں اس میں نمک ایڈ کر دوں گی اس کے بعد ہی میں اس میں یہ میگی میجک مسالہ میگی میجک مسالہ ایزیلی سبھی جگہ مل جاتا ہے یہ نگٹس میں اس طرح سے بنا کے دکھاؤں گی آپ کو کہ جو بھی سامان ہے وہ ایزیلی ایبلیبل ہو جائیں گی تو اس میں آپ پورا پیکٹ ہی ایڈ کر دیں پورا پیکٹ ایزیلی ایڈ بھی ہو جائے گا میں نے پورا پیکٹ ڈال دیا اس کے بعد ہی میں اس میں یہ پاستہ مسالہ ڈال رہی ہوں اور یہ جو وائٹ والے تل رہتے ہیں وہی ایڈ کر رہی ہوں یہ تو نورملی سب ہی جگہ مل جاتی ہیں ان سے بہت زیادہ اچھا تیشت آتا ہے اور یہ پیجا سیزنگ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ آپ کے پاس ہو تو ٹھیک ہے نہ ہو تو کوئی بات نہیں یہ کرس کیا ہوگا ادھرک ایک چمچ تو بس ساری پروسس ہو چکی ہے اور اس میں میں کٹی ہوئی لال مچ ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس چلی پلیکس ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں ان سے بہت زیادہ اچھا تیشت آتا ہے ان سبھی کو اچھے سے میکس کریں اور آپ ایک اچھا خاصا ڈو بنا کے تیار کریں اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کا ڈو بندے میں کوئی دکت آئے تو آپ تھوڑا سا پانی اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چاول کا اٹا ہے تو آپ پانی اس میں زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں سارا پانی سوک کر لے گا اٹا یہ دیکھئے اسی طرح سے ہی آپ کو ایک ڈو بنا کے تیار کرنا ہے یہ بہت جھٹ پڑ بھی بن جاتا ہے اس میں زیادہ تیل بھی نہیں لگتا ہے بچوں کو بڑوں کو یہ بہت زیادہ پسند آنے والا ناستا ہے تو چلیے پھر آپ بناتے ہیں اب اس کو بنانے کے ٹائم آ چکا ہے تو میں نے سب سے پہلے تھوڑا سا یہ تیل لگا لیا ہے اور اس کے بعد اب میں یہ ڈو لے رہی ہوں اس کو رول کر دوں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس ڈو کو کم سے کم دس منٹ کے لیے رکھا رہنے دیں ڈھک کر رکھ دیں جس سے یہ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا میں نے اس کو بلکل بھی نہیں رکھا کیونکہ میں ناستا بنا کر تیار کری تھی تو میں نے سوچا چلو بیڈیو بنا لیا جائے اسی لیے میں ترنت ہی آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں تو ہو سکتا ہے ترنت ہی جیسی آپ بنائیں گے تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے کریک آئے یا کچھ بھی ہو تو کوئی بات نہیں آپ اس کو ہلکے سے اسی طرح سے پریس کرتے رہیں بیچ میں اور بنا دے رہیں پھر بھی کوئی دکت نہیں آتی ہے ترنت ہی آپ اس کو بنا کر اسی طرح سے ہی تیار کر سکتے ہیں جیسے کی میں نے بھی بنا کر تیار کیا ہے آپ چلیے اس کو کٹ کر دیں گے یہ دیکھئے یہ جتنی جلدی بن کے تیار ہوتا ہے اتنا ہی جیدہ اچھا لگی گا اس کو آپ سوس کے ساتھ ہری چٹنی میٹھی چٹنی یا چائے یا پھر اسی طرح سے ہی سرب کر سکتے ہیں آپ کے ہاں جب بھی کوئی مہمان آنے والے ہوں تب آپ ان کو بنایں اور ترنت ہی ان کو سرب کریں یہ دیکھئے میں فوک سے اس طرح سے کر دوں گے جس سے یہ اچھے فول جاتے ہیں اور بہت زیادہ کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں تو یہ آپ جرور کر دیں یہ ڈیجائن سمجھ لیجئے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو یہ کافی اچھے فولو فولو بنائیں گے تو اس طرح سے آپ کو بنا کے تیار کرنا ہے تو میں نے سب ہی کو بنا لیا ان کو آپ شٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اس سماعے آپ کسی بھی کنٹینر یا جار میں بھر کے رکھ دیں فریزر میں جب بھی آپ کمن کریں ان کو نکالیں ترنتی فرائی کر کے کھا سکتے ہیں یہ دیکھئے تیل میں میں ان کو ڈالتی جارہی ہوں پہلے میں چیک کر رہی تھی تیل اچھا کاسا گرم ہے اسی کے بعد ہی میں نے ان سب ہی کو ڈال دیا ہے اور آپ کو گیس کی فلیم میڈیم ٹو ہائی کرتے جانا ہے جیسی ضرورت پڑے بہت زیادہ تیل گرم نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ اوپر سے کافی کرسپی تو ہو جائیں گے لیکن اندر اچھے کرسپی نہیں ہوں گے اسی لیے گیس کی فلیم میڈیم ٹو ہائی کرتے جائیں جیسی ضرورت ہوگی اور جیسے ہی ان کا کلر ہلکا سا چینج ہوگا پھر آپ ان کو پلڑتے جائیں یہ دیکھئے منٹوں میں ہی بڑھنے والا سنیکس ریڈی ہو چکا ہے جو سب ہی کو کافی پسند آئے گا سنیکس تو آپ نے کئی کھائے ہوں گے لیکن اس کی بات ہی الگ ہوگی یہ کافی کرسپی اوپر سے رہے گا اندر سے کافی سوپٹ اور بہت ہی مجھے دار چٹ پٹا کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو چٹ پٹا اچھا کھانے کا مانو تو اس کو بنانا تو بنتا ہی ہے اگر آپ کو یہ پسند آتے ہیں تو پھر سے کہوں گی چنل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ مولے کومنٹ کر کے جو بتائیں آپ کو کیسے لگے THANK YOU